منو سلوہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی یہ کس نبی کی امت پر اتارا گیا کیا منو سلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدائیں کی تھی آج ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں شاکی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید بنی اسرائیل کی قوم چالیس برز تک ایک ہی میدان میں بھٹکتی رہی قرآن مجید میں ارشاد ہے اور ہم نے تم پر بادل کا سایا کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ خود وہ اپنی جانب پر ظلم کرتے تھے اور جب فیرون دریا نیر میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم قوم امالکہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ چونکہ یہ قوم نہائی ظالم اور جنگ کی ماہر تھی اس کے باوجود ان چھ لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی یہ صدا ملی کہ وہ چالیس سال تک ستائیس میل کے رکبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور صبح ہوتے ہی وہ وہی جگہ موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے اس جگہ کو میدان انتہہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے حضرت موسیٰ کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اس میدان میں بے شمار انعایات اور عطائیں فرمائیں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے دو کھانے اترتے تھے جنہیں من اور سلوہ کہا گیا سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف رائے ہیں جبکہ من کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح سادے طلوی افتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ اترتی تھی اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے اور سلوہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا جو کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی طرف سے آتا تھا ایک یہ قول بھی ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منوں سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دیو ہی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کوہ تور کا ایک سفیر پتھر ان کے پاس تھا جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا اصح اس پتھر پہ مارتے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے بارہ چشمیں جاری ہو جاتے یہ وہی اصح تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینک دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس اصح کو ایک ازدہہ بنا دیا اسی اصح کی برکہ سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمیں اللہ تعالیٰ جاری فرماتا دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایا کرتا رات میں میدان کے بیچ ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی انائیتیں فرمائی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے اترتی تھی جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تیتر یا بٹیر تھا من او سلوہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ یہ ایسا کھانا تھا جو نہائے آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا اور ہر طبیعت کو موافق تھا پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے کیونکہ ہفتہ کے دن کو من او سلوہ نہیں اتارا جاتا مگر بعض ضعیف القتال لوگوں کا یہ ڈر تھا کہ اگر کسی دن من او سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس نفرمانی سے ایسی نحست پھیل گئی جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا اور نہ گوشت سڑتا تھا ان تمام عطاؤں اور عنامات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور کہنے لگی کہ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں مختلف قسم کے کھانے دے جیسے ساگ، تکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو اور پھر فرمایا کہ فلان جگہ جاؤ یہ سب چیزیں ملیں گی اللہ کا غزب لے کر وہ لوگ لوٹ گئے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے